ہیدراباد میں پانی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے جس میں بیلڈرز کی غیر قانونی لائنز پکڑی گئی ہیں بیورو ہیڈ ہیدراباد عرفان آرائی ہمارے ساتھ اس وقت ایم ڈی واسا کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی عرفان جی ہیدراباد میں واسا اس وقت شدید مالی بہران کا شکار ہے واسا کے جانب سے آپریشن شروع کیا گیا ہے پانی چوروں کے خلاف کاروائیاں کی جاری ہیں اور مختلف مقامات پر اب چھاپیں مارے جارے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر واسا زاہد خیمٹیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں زاہد صاحب بتائیے گا اب تک واسا کو کن مشکلات کا سامنے اور کاروائیاں کیا کی گئی ہیں واسا جو ادارہ ہے وارٹر انڈ سینٹیشن ایجنسی وہ تین تالکوز پر ڈیپینڈنٹ ہے ایک تو کاسم آباد، ہیدراباد سٹی اور لطیف آباد اور مجھے ڈیڑھ مہینہ یہاں پوسٹنگ پر ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے جب میں نے وزٹ پر نکلا تو مجھے یہاں یہ پتہ چلا ہے کیونکہ یہ سارا سسٹم جو ہے زمین کے اندر ہوتا ہے پانی کا وارٹر سپلائے کا سسٹم کانونی کاروائی دیکھیں ہمارے ایچ ڈی ایکٹ کا سیکشن 59 جو ہے وہ بہت کلیر ہے کہ میرے وارٹر سپلائے واسا کے وارٹر سپلائے اور ڈرینیج کے سسٹم میں کوئی بھی انٹر فیرنس نہیں کر سکتا without the approval of the واسا اگر کوئی بھی اس میں انٹر فیرنس کرتا ہے تو وہ اس سیکشن کے تحت اس کو چھ مہینے کی سزا ہے اور پچاس ہزار جرمانہ ہے جی آپ نے ایم ڈی واسا کے گفتوں کو سنی چھ مہینے کی سزا ہے اور اس حوالے سے شہر بھر میں جو کاروائی ہیں بہت شکریہ ارفان آپ کا